رانہ سناؤلہ کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے بعد تو کوئی شک ہی نہیں رہنا چاہیے کسی کو بھی ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے یہ قاتل انسان ہے جس کو انہوں نے اٹھا کے انٹیریئر کا منسٹرہ بنایا ہے اور اس کے دماغ میں سوائے قتل و غارت کے اور کوئی بات نہیں آسکتی یعنی یہ پاکستان میں سکون نہیں آنے دے گا اور پاکستان میں سکون تب ہی آئے گا اگر الیکشن ہوئی آج دہشے گردی کی عدالت میں ہم سا پیش ہوئے ہیں اپنی بیل کے لیے اور نیکس ڈیڑھ جو ہے وہ ساتھ ہے اور مین وائل ہم نے انویسٹیگیشن جو آفیس ہے رہا اس کی شامل تفتیش بھی ہونے سب سے پہلے میں بات یہ کروں گا کہ کہتے ہیں کہ ریاست ایک ماں ہوتی ہے لیکن ہماری ریاست کے اندر جو حکمران بیٹھے ہیں وہ ماں کا رول ادا نہیں کرے وہ ایک ڈائن کا رول ادا کرے اور ڈائن کا رول یہ ہے کہ اپنے شہریوں کو پورا من شہریوں کو دنیا کے سامنے دہشت گرد بنا کے پیش کر رہے ہیں وہ اس طرح سے کہ پاکستان کا چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے خراب کیا جائے جب بد نیت لوگ قاتل لوگ مناپس لوگ لالچی لوگ حکومت میں بیٹھے ہوں تو پھر اسی طرح کے رزلٹ آیا کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمام کیسز جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اوپر کیا جا رہے ہیں ورکرز کے اوپر کیا جا رہے ہیں یہ ساری توجہ ہٹانے کے لیے کیا جا رہے ہیں توجہ کیا ہٹانی ہے پاکستان کی جو ایکانومی کی اس وقت صورتحالہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے بدترین صورتحال کبھی نہیں ہوئی نینگائی اتنی زیادہ ہے کہ لوگ فاقہ کشیوں خود کشیوں پر مجبور ہیں کوئی بندہ بھی گھر کا بیسک راشن پورا نہیں کر سکرا مینگائی تین گناہ زیادہ ہو گئی پچپن روپے کلو آٹا جو تھا ہمارے دور کے اندر آج سے دس ماہ پہلے بلکہ پانچ ماہ پہلے جب ہم نے حکومت چیہ ماہ پہلے چھوڑی ہے آج وہ ایک سو پچپن روپے ہیں ہر چیز کھانے پینے کی چیز کی قیمت اسمان کی بلندیوں تک پہنچ گئی اور ان کو یہ فکر پڑی ہی ہے حکمرانوں کو کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر آپ نے ایف آئی آر کیس طرح سے کاتنی ہے تاکہ سارا دن ٹی وی کے اوپر ان کی خبر چلے نہ کہ جو ان کی ناہلی کی وجہ سے پاکستان دلدل میں فس گیا اس کی خبر چلے سو انہوں نے ایک اچھا وارمولہ نکالا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رانہ سناؤلہ نے جو عمران خان کے بارے میں جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس کو کنڈم بھی کرتے ہیں اور اس بھیانک چہرے والے شخص کے بارے میں اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم اگر مو اچھا نہ ہو تو بات اچھی کر لیا کرو کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے مقبول ترین لیڈر جس کے اوپر لوگ اعتماد کرتے ہیں پوری دنیا اس پہ اعتماد کرتی ہے اور اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو صرف سیاست کی خاطر اپنے لیڈروں کے جوتے چاٹنے کی خاطر کہ عمران خان کو الیمنیٹ کرنا پڑے گا سیاست سے شرم کرو کچھ تو اکل کرو کہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے نواز شریف شباز شریف زرداری مریم کے کرتوتوں کی وجہ سے آج پاکستانی سنہید پر پہنچا ہے کہ آج پاکستان کو پوری دنیا میں کوئی مو نہیں لگا رہا صرف تمہاری حرکتوں کی وجہ سے انہیں پتا ہے کہ یہ چور ہے ڈاکو ہے مستند منی لانڈرر ہے ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کی جائدہ دیں ان کی اولاد دیں ان کے کاروبار ان کی شاپنگیں ان کا کھانا پینا علاج اٹھنا بیٹھنا سارا کوئی ملت سے باہر ہے یہ صرف پاکستان کے اندر ایک یشی کے لیے آتے ہیں باشا بننے کے لیے آتے ہیں اور جو کچھ ہوتا سمیٹ کے باہر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمران خان کا وجود کو مائنس کریں گے سیاست میں اتنا آگے نہ جاؤ زیادتی اسے دشمنی نہ بناو اس کو سیاست ہی رکھو اور سیاست سیاست کھیلو میدان کھلا ہے الیکشن کرواؤ تمہیں پتا چل جائے گا کہ تمہاری پاپولیریٹی کتنی ہے تمہارا جو گیدر لیڈر باہر جا کے بیٹھا ہوا ہے اس کی پاپولیریٹی کا تمہیں اگلے دن پتا چل جائے گا کہ وہ کتنا پاپولیر ہے جو مریم روز نکل کے چھوٹی چھوٹی جلسیاں کرتی ہیں اسے کو آئے مرارے پاکستان میں حکومت تمہاری ہے پنجاب کی بھی وفاق کی بھی ساری تمہاری ہے آؤ آکے کرو مرارے پاکستان جلسا کسی گلی محلے میں کر لو پند گلیوں میں جلسے کر کے اور لوگوں کو کٹھا کر کے یہ سمجھتے ہو کہ تم بڑے پاپولر ہو تمہاری پاپولیریٹی کا گراف انشاءاللہ یہ الیکشن تیز کو ہونے جا رہے ہیں تمہیں لگ پتا جائے گا بہت شکریہ